بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج ہم نے پڑھنا ہے رول آف مسلم سائنٹسٹس ان بائیولوجی مسلمان سائنسدانوں کا بائیولوجی کے میدان میں کیا کردار ہے ہم نے آج یہ پڑھنا ہے مسلمان سائنسدانوں نے سائنس میں بہت زیادہ کنٹریبیشن کیا ہے ان میں سے جو مشہور سائنسدان ہیں سب سے بڑے جو سائنسدان مانے جاتے ہیں سائنٹس وہ جابر بن حیان ہے جن کا پورا نام ہے ابو موسیٰ جابر بن حیان جابر بن حیان کو فادر آف کیمسٹری بھی کہتی ہیں آپ ایران میں پیدا ہوئے اور اراک میں انہوں نے طبقی پریکٹس کی اور یہ پہلے سائنسدان ہے جنہوں نے کیمسٹری میں تجرباتی تحقیق کا آغاز کیا یعنی کہ ایکسپریمنٹل انیویسٹیگیشن ان کیمسٹری جو انہوں نے انٹروڈیوز کرائی تھی انہوں نے پلانٹس اور انیملز پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں بہت ساری پلانٹس اور انیمر بہت سی بکس لکھی ہیں ان میں سے جو مشہور کتابیں ہیں النباتات اور الحیوان ہیں نیکسٹ آئی جی عبد المالک اسمئی یہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے جانوروں کا بہت تفصیل سے متعلق کیا تھا یہ زولوجیسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت بڑے شاعر بھی تھے ان کی مشہور جو کتابیں ہیں ان میں الابل کیمل یعنی اونٹ الخیل گھوڑا یا ہورس الوہوش انیمل یعنی جانور خلق الانسان انسانوں کے بارے میں کتاب لکھی اس کے علاوہ ان کی دو مشہور کتابیں بک آف ڈسٹنکشن اور بک آف وائلڈ انیملز ہے اب ہم نے پڑھنا ہے بو علی سینہ بو علی سینہ بھی ایک مشہور مسلمان سائنس دان تھے جو بخارہ میں پیدا ہوئے انہیں بابا اے طب یا فاؤنڈر آف میڈیسن بھی کہتے ہیں اور مغرم میں انہیں ایوی سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ مشہور طب ہونے کے ساتھ طبیب ہونے کے ساتھ وہ ایک مشہور فلسفر بھی تھے شاعر بھی تھے اور مارے فلکیات بھی تھے ان کی مشہور جو کتابیں ہیں ان میں بک آف ہیلنگ یا جسے کینن آف میڈیسن بھی کہتے ہیں